دوستو کومیڈی ڈراماز تو سبھی دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی لیے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تارک مہتا کا الٹا چشمہ ڈراما کے ایک اہم کردار کی تارک مہتا کا الٹا چشمہ ایک ایسا ٹی وی شو ہے جسے بھارت میں سبھی بچے بوڑے اور جوان بہت دل سے دیکھتے ہیں اس سیریل میں ببیدہ جی کی ایکٹنگ اور بات کرنے کا اسٹائل شو میں چار چاند لگا دیتا ہے آج کی اس لیے فیسرل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ببیدہ جی کی یعنی کہ منمندتہ کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا شاید آپ کو ببیدہ جی کے بارے میں ایسی باتیں پتا لگیں جو شاید آپ نہ جانتے ہو اور اگر آپ ببیدہ جی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو منمندتہ کا جن 28 ستمبر 1987 کو کولکتہ ویسٹ بینگول میں ہوا تھا اور دوہزار بیس کے ساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 32 سال انہوں نے اپنی سکولنگ آکسفورڈ موڈل سینئر سیکنڈری سکول کانپور سے کی ہے اور انہوں نے اپنی گریجویشن یونیورسٹی آف ممبئی سے کی ہے انگلیش ڈپارٹمنٹ میں منمندتہ کو بچپن سے ممکری کا شاک تھا اسی لیے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ناٹکوں میں بھی حصہ لیا کرتی تھی اور ان کی ایکٹنگ کے کارن انہیں بچپن میں کئی سار ایوارڈز بھی ملے تھے منمندتہ پیشے سے ایک ایکٹریس اور موڈل ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں منمندتہ کے کیریئر کے بارے میں منمندتہ نے اپنے کیریئر کی شروعات 2004 میں کی تھی ڈراما سیریل ہم سب باراتی سے اور اس سیریل میں انہوں نے میٹھی نام کا کردار نبھایا تھا لیکن ان کے پہلے ڈراما سیریل نے انہیں ایکٹنگ کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں دلائی اس کے بعد انہوں نے اپنا لکھ آزمانے کے لیے اپنے قدم بولیڈ کی اور بڑھائے اور انہوں نے 2005 میں اپنا بولیڈ ڈیبیو کیا فلم ممبئی ایکسپریس سے لیکن اس فلم میں بھی ان کو کوئی پہچان نہ مل سکی اس کے بعد 2006 میں انہوں نے پھر سے اپنا لکھ آزمایا بولیڈ میں فلم ہالیڈے کے ساتھ لیکن یہ فلم بھی باکس آفیس پر بری طرح پٹ گئی اس کے بعد دو سال تک ان کو کوئی بھی کام نہیں ملا انہوں نے خود اپنے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ کئی کئی بار میرا من کرتا تھا کہ میں ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ کر کچھ آل ٹرائے کروں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور دوستو کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اگر وہ ایکٹنگ چھوڑ دیتی تو آج ہم ببیدہ جی سے کبھی نہیں مل پاتے ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ 2008 میں آیا جب انہوں نے تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں ببیدہ جی کا کردار نبھایا اور اس ڈراما سیریل نے ان کے کیریئر کو چار چاند لگا دیئے اور یہاں سے انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو اگر آپ کو ببیدہ جی یا پھر تارک مہتا کا الٹا چشمہ پسند ہے تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں منمندتہ کے ایوارڈز کے بارے میں منمندتہ کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں بیسٹ فیمیل ایکٹرس کی کیٹیگری میں ان کے سیریل تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے لیے اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں منمندتہ کی فیملی سے دوستو منمندتہ اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی انٹرویوز میں لیکن پھر بھی یہ ان کی کچھ فیملی فوٹوز ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیتا جی کی انکم کے بارے میں ببیتا جی تارک مہتا کا الٹا چشمہ کا ایک اپیسوڈ کرنے کے دو لاکھ روپے چارج کرتی ہیں ان کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ تین لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیتا جی کی نیٹورٹس کے بارے میں دو ہزار بیس کے حساب سے ان کی نیٹورٹس ہے بیس کروڑ روپے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں منمندتا کے گھر کے بارے میں منمندتا اپنی ماں کے ساتھ ممبئی کے ایک فلیٹ میں رہتی ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیتا جی کی کارڈز کلیکشن کے بارے میں ببیتا جی کے پاس ایک انوہا کرسٹا کار ہے جس کی پرائز ہے چوبیس لاکھ روپے ببیتا جی کے پاس ایک سویفٹ ڈیزائر بھی ہے جس کی قیمت ہے نو لاکھ روپے تو یہ تھی ببیتا جی کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ ببیتا جی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس ٹی وی ایکٹریس پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کسی دوست Philadelphia شکریہ کسیamentو اور نہیں ساتھ گیزے اور مجھے ہمانے کے لئے شرمات ہرے کے ساتھ چلبرتینوز.بلوکبورت.com اور پوریٹا کنید کو کسیدیں اور مجھے ہمانے کے لئے شرمات ہرے